اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بٹ سپورٹ شیوی پکچر آپ نے میرے پیچھے دیکھ لی ہے ہسی مجھے اس لئے آ رہی ہے کہ گرین ٹاپ وکٹ کدھر گئی یار میں تو حیران ہوں پاکستان کے گرین ٹاپ وکٹ پہ ایک پاکستان کے بولرز پہ ریگولر ٹیسٹ میچ کھیلتے نہیں ہے اگر میچ پہ آتا ہوں فائیف سکسٹی فائیف رنز پہ آؤٹ کیا فائیف سکسٹی فائیف رنز یار کین یو بلیف کین یو امیجن بنگلہ دیش ایسی ٹیم اور پانچ سو پینٹ رن کر رہی ہے اور آپ نے اتنے رنز کروا دیئے اور کیا کمال وہ کھیلے پاکستان کی ٹریل نائنٹی فو رنز کیا ہے اس پہ میں آتا ہوں تیس سکور پہ ایک آؤٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں لیکن مشفیق رحیم پہلے سو کیا ٹھیک ہے پھر اس نے ڈیٹسو کیا اور پھر ون نائنٹی ون اور بہت شاندار جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے کیونکہ اپنے ٹیم کو ایسی پوزیشن ملے اور میں ہسا اس لئے تھا کیونکہ دیکھو گرین ٹاپ وکٹ کا کر کے ہمیں تھا کہ میچ پہ ہم آئیں گے بڑا فور گرانٹیڈ ایزی لیا وہ لیڈ لے آئے آپ کے اوپر وہ ایسو بلاس کی لیڈ لے آئے اور ابھی نائنٹی فور کی ٹریل آپ کو چاہیے پھر آپ لیڈ دیں گے ان کو ٹارگٹ سیٹ کریں گے آخری دن ہے اور اس کے اندر آپ کا ایک آؤٹ بھی ہو گیا تھا اس پہ مشفیق کی بہت بنتی ہے اس نے جس طرح سے پرجوش تھا چیزیں تھی کیچ بھی ڈراؤپ کیے بابر آزم نے آگے سے ہس بھی رہے تھے اب کیا میں کہوں اس پہ فٹنس لڑکوں کی چیزیں بولنگ بولنگ پہ میں آتا ہوں لیکن مشفیق اور ایمن بہت اچھا کھیلا اور مہتی حسن میراس ہنڈرڈ مس کیا پچاس کیا بڑا ٹائم لے کے کھیلا پتا تھا کوئی جلدی نہیں ہے اس لیے لیڈ ہو گئے ان کی جلدی کرتے تھا وہ یہ فارغ ہو جاتے جلدی لیتنداز تھے جو ہے نا ایک طرح سے میچ بچاتے بچاتے وہ میچ سے آگے نکل گئے اس نے بہت اچھا کھیلا لیکن اگر میں پاکستان کے بولرز کی بات کروں تو پاکستان کے بولرز نے بڑی سٹرگل کی دیکھو میں آپ کو سب سے پہلے پاکستان بولرز کی نا اکانومی پر لے کے جاتا ہوں آپ سب سے پہلے ذرا غور کرنا شہین شاہ تیس اوور ایٹی ایٹ رنس دو وکٹ ہیں ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ نائن تری آپ کو گیار ایوریج ہے یہ ہے وہ ہے جسٹیفائی نہیں کرتا شہین کا ریدم اور شہین کا جو ہے نا باڈی یار ایک سو ساٹھ پلس اوور آپ نے کہا کر دی ہے ایک سو ساٹھ پلس اوور بہت زیادہ ہوتے ہیں دو دن آپ نے بولنگ کر دی انہوں نے ایک دن کی تھی مشکل سے ایک سو تیرہ اوور اور شہین کا ریدم نہیں ہے باڈی پیویٹ نہیں ہو رہی رس بھیائنڈ دا بال حضر محمود نے بھی بات کی تو شہین وہ والا ریدم نہیں ہے آٹھ منو بعد جب آپ کھلو گے تو ریدم آپ کا نہیں نظر آئے گا نسیم کا بھی سیم ہے نسیم بھی انجری سے واپس آتا ہے تین آؤٹ تو کیوں اس نے لگن اکانومی آپ دیکھ لو تری پوائنٹ تری ایٹ کی ہائر سائیڈ پہ ہے بنگلہ دیش جیسی ٹیم کو وکٹیں لینا عذاب بنا ہوا تھا وکٹ کو جو برزی بلیم کرو پاس میں بھی بولرز تھے سب کچھ تھا وکٹ بہتر کرنی ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا ٹرائڈ اپ ہو گیا گراس تھا اوویسلی وکٹ انہوں نے بنائی ہوگی لیکن زیادہ اس کو اگر اور اس کو مشکل بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے موسم علاو نہیں کر رہا بیچ ایک دن نہیں ٹھائر رہی خورم شہزاد نے اچھی بولنگ کی لیکن بعد میں وہ بھی ایکسپینسیو ہو گیا اس کو بھی رنز آئے پھر بولرز تھک گئے تھے بولرز کل بھی تھک گئے تھے محمد علی وہ بھی اس کا بھی ٹھیک ہے لیکن مزیدار بات نہیں ہوئی وہ بات بولرز میں ہمارے نظر نہیں ہے سب سے دیکھو ایکسپینسیو اگر آپ دیکھو تو سلمان علی آزا تھری پوائنٹ ٹری ٹو فورٹی ون آور کر گیا ایک سو چتیس رن کھا گیا آؤٹ کوئی نہیں کر کے گیا یہ لاؤس ہے پاکستان کا سائم ایوب نے ایک آؤٹ کیا شاکیل سے دو آور کروائے تو پروپر پانچ میں سپینر میں مس کیا پھر آپ نے چار فاس بولر گرین وکٹ پہ کھلایا وکٹ نے اس طرح سے بھیہیو نہیں کیا لیکن آپ کے فاس بولر ایک جگہ پہ ٹک کے بال نہیں کرتے انہوں نے سائم کو آؤٹ کیا اچھی جگہ بال کر کے آج ٹھیک ہے باکستان کے جو بالرز ہیں یہ ایک بال ٹانگ پہ نسیم نے خود کہا کہ جو ہے نا میں ریدم جو ہے نا میرا سٹارٹ میں نہیں تھا بعد میں جو ہے نا میرا ریدم آیا اس پہ آپ کو پکچر بھی نظر آ رہی ہے جو نسیم شاہ ہے نا نسیم شاہ اس نے کہا کہ ہوم گراؤنڈ کا ایڈونٹیج ہونا چاہیے جس طرح کی وکٹ ہم جو ہے نا ہوم میں بیٹر کر سکتے ہیں میرا ریدم سٹارٹ میں ایسا نہیں تھا بعد میں امپرو اس پہ ہوا تو یار ریدم اگر آپ نے گین کر رہے ہیں تو آپ کو ابھی ینگ ہو نا آپ کو فوڈے کرکٹ کھیل لیں آپ کو لمبی کرکٹ کھیل ہوگی روز بیس آور ڈالو گے پچیس ڈالو گے باڈی کھل جائے گی باڈی تھکی بھی باڈی پہ زور لگا ہوگے جب بال فریش باڈی ہوگی تو یوں بال زپ کرے گا آپ کی بالنگ کی پیس ہیوریج نیچے آئی ہے آپ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے ہو اور انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے سٹرس کا نا ہوم ایڈونٹیج پاکستان کو لینا پڑے گا پچیز میرے ہاتھ میں نہیں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ آپ بولر سے طرف سے ایکسکیوز نہیں آنا چاہیے بولر کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے میرا خیال ہے اس میں لیکن پچ بھی بہتر ہونی چاہیے اس میں شک نہیں ہے لیکن فاز بولر جو ہیں ہمارے ٹیسٹ نہیں کھیلتے آٹھ مہینوں بعد نسیم شاہین انجرڈ تھے نسیم تو کافی ٹائم بات کھیل رہا ہے انجری کے بعد یہ کھیل رہے ہیں تو کون سا ریابلیٹیشن ہے کہاں پہ کیا ریابلیٹیشن فور ڈے کرکٹ کہاں کھیلی ہے دنیا ہم تو لیگیں ہوتی ہیں کوئی اس بات کا آنسر کرے گا وقار یونس سے میرا سوال ہے ایک سیرس گزر گئی آگے کا پلان کیا ہے آگے دیکھو کیا کرنا ہے آپ کی ٹیم کی پرفارمنس آپ دیکھ لو سب سے لاس پہ ہو ہوم میں سب سے تھکا وی ریکارڈ پاکستان کا ہے پاکستان نے نو میچ کھیلے تالیس وکٹیں ایوریج دیکھ لو سب سے ہائیسٹ تھکی ری ٹیموں سے بھی ہے آپ سے سرلنکا ہوم میں بنگلہ دیش سب بہتر ہیں ویسٹ ان ڈیز تک بہتر ہے لیکن آپ فارغ ہو تو اس پہ کون ہے آپ دیکھ لو اتنی جو ہے نا رنس کے بعد جا کے ایوریج اتنی بال کے بعد جا کے آپ آؤٹ کرتے ہیں تو it is very poor very bad اور آپ کا سائم بھی آؤٹ ہو گیا پانچ سکور مدب ایک اس پہ وکٹ گری اس کے بعد آپ بائیس سکور پہ تیس سکور پہ موجود ہیں ایک آؤٹ ہے فائیس سکس سے فائیس رنس ہیں لیکن ایکسکیوز کوئی نہیں دے سکتے پاکستان اب یہی کر سکتا ہے میں جو کے لیے جائے جلدی کرے گا تو آؤٹ ہوگا آؤٹ ہوگا تو وہ آپ مدب آپ شوٹس کھیلیں گے رنس کی چکر میں تو آؤٹ ہوں گے اور پھر ان کے ہاتھ میں میچ جائے گا اگر آپ سو پچاس کی ایک سو بیس کی لیڈ دوگے نا آخری سیشنوں میں آخری میں بھی وہ کر لیں گے دے ویل گو فور دا وکٹری وہ یہ نہیں سوچیں گے وکٹ میں ایسے ڈیمنز نہیں ہیں ٹھیک ہے اب آپ ڈیمنز بنا دیں تو ایک ایک بات ہے لیکن پاکستان دو سیشن کھیلے اور سو دو س کھیلے اگر دو سو رن کی لیڈ دے سکتا ہے آخری کے جو ہے نا سیشن میں تو شاید کچھ نکل ہے لیکن دس رکھتے ہیں آخری سیشن میں یہ مزاقی ہو گیا نا وہ مزاقی ہے تو لیچ چی دیکھتے ہیں برن پاکستان کی کرکٹ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم بہت کام کرنا ہے بھائی بہت کام کرنا ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں لائف سٹریم میں چانل سبسکرائب کرے ہیں تینکیو بہت مچ اللہ حافظ